مجھے بہت ہی دکھ اور افسوس ہے کہ جو مائیگرنٹ ورکرز کئی سالوں سے کشمیر میں آتے ہیں بلکہ پوری پوری ریاست میں آتے ہیں وہ اپنا روزگار کے لیے آتے ہیں لیکن جہاں تک ان کے روزگار کا سوال ہے وہ تو ٹھیک ہے ان کے لیے لیکن کشمیری عوام کی مدد کے لیے آتے ہیں یہاں میسنز کی کمی ہے وہ باہر سے آتے ہیں سڑک پہ مزدوروں کی کمی ہے اس کے لیے آتے ہیں بلکہ اب دھان کی کھیتی کے لیے بھی ہمارے بیہار کے لوگ آتے ہیں تو جتنے بھی مزدور باہر سے آتے ہیں چاہے وہ بیہار سے آئیں یا اور بنگال سے آئیں یا کسی بھی صوبے سے آئیں وہ یہاں کے عوام کی خدمت کرنا کے لیے آتے ہیں یہاں کے عوام کی سیوہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور اگر کچھ لوگ شرارت پسند اناثر ان پر حملہ کریں ان کو ماریں یہ تو اچھی بات ہے کہ اس دفعہ اس حملے میں وہ بچ گئے لیکن اس سے پہلے بھی پچھلے کئی سالوں میں ان کی جانیں لیے گئی ہیں جس کی وجہ سے اگر اسی طرح سے حراسہ کیا گیا ان باہر کے مزدوروں کو اور یہ باہر کے مزدور صرف ہماری ریاست میں نہیں آتے ہیں ہمارے مزدور بھی ریاست کے تقریباً دس پندرہ صوبوں میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اگر ہمارے مزدوروں کے ساتھ ایسا کوئی کرے گا تو ہم کو کیسا لگے گا اس لیے جو بھی شر پسند اناثر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کشمیر کے پوری عوام یہ صرف سیاسی لیڈروں تک محدود نہیں رہنا چاہے ایسی حرکتوں کو کنڈم کرنے کے لیے کشمیری عوام جن کے کھیت میں وہ کام کرتے ہیں جن کے مزدوری وہ مکان بنانے میں کام کرتے ہیں جن کے میسن کا دور پہ وہ کام کرتے ہیں جن کے فروٹ اکٹوبر نومر کے مہنے میں فروٹ اتارنے کے لیے یا پیٹیاں چڑھانے کے لیے ٹرکوں میں اوپر نیچے چڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں ان سب کو کنڈم کرنا چاہے مجھے یقین ہے کہ اگر جمہو کشمیر کے سارے عوام کنڈم کریں گے تو دوبارہ کوئی حرکت نہیں کریں گے مردین کیا ہوتا دوست تین سیاسی پارٹیاں کنڈم کرتی ہیں تو ایسی حرکت کرنے والے سمجھتے ہو ہمیں تو عوام کا ڈب نہیں کرتی ہے یہ عوامی مسئلہ ہونا چاہے اور عوام ہی یہ خدمت کرتے ہیں کرنے کے لیے آتے ہیں